بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں میں یہ بتاؤں گا کہ ہاچی ہاچی کیا ہے اس کا تارف کیوں ضروری ہے دیکھیں کل میں نے اس کے اوپر سپیچل ایک ویڈیو کی ہے کہ ٹولفن پائی ریڈ جو ہے نا یہ اس کا ایکٹیو انگریڈینٹ ہے اس کو یہ مجھے اس لیے یہ اچھی لگتی ہے کہ انسیکٹو فنجسائیڈ ہے جو کیڑوں اور بیماریوں کے لیے دونوں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے یہ بڑی ایک لیاس ہے یہ نئی چیز ہے لیکن یاد رکھیں کہ بیماریوں کے لیے بہت سٹرانگ نہیں آئی ہے یہ یاد رکھیں کہ بنیادی طور پر اس کا جو کام ہے اصل میں یہ کیڑوں کو جیسرڈ، تھریپس، بگز اور تیلا ان کو چھوٹی چھوٹی لشکری سنڈی ہوتی ان کو تو کافیہ تک مارتی ہے لیکن جہاں سفیاد مکھی کے لیے جہاں سٹرانگ زہر نہیں ہے باقی رہا کے بھنڈی طوری کا سپارٹڈ آتا ہے وہ بھی لیپی ڈاپٹرس ہے امروز کی فروٹ فلائی ہے وہ ڈپٹرا سے تلک ہے ان کو نہیں مارتی مجھے کی لیپ فولڈر کے لیے بھی نہیں استعمال کی جا سکتی یہ دیکھیں اس کا جو نام براڈ سپیکٹرم ہونے کی وجہ سے تمام کڑوں کے لیے یہ بہت زیادہ طاقتور نہیں ہے ان کے لیے سپیشل دیر ہیں جو موجود ہیں جس نے اولالا اور پولو کا مقابلہ تو نہیں کرتی لیکن اولالا کے اندر یہ اتلائیت نہیں ہے کہ وہ تین چار اکیڑوں کو اٹھے ٹائم مارتی ہو نائی پولو کے اندر یہ پٹانیشل موجود ہے لیکن ایک کے اوپر وہ اس سے بہتر ہیں تو براڈ سپیکٹرم جو چیز ہو جاتی اس میں مجموعی طور پر طاقت کام ہو جاتی ہے لیکن سیانہ بندہ جو ہے نا وہ انیشیل سٹیج کے اوپر اگر اکیڑے کا اٹیک ہو اور ساتھ بیماری بھی ہو تو وہ اس سے بہت زیادہ فیدہ اٹھا سکتا ہے دیکھیں جون جون اس دعائی کی سمجھ آئے گی نا لوگوں کو کہا اس کروں میں تب اس کا استعمال ہم ہو سکتا ہے ہمارے کہنے سے نہیں ہوگی دیکھیں اس کا بہترین استعمال جو ہے نا کہ ابھی جو فید مکھی ہے نا کپاس میں یہ بالکل ایٹی ایل لیول پہ ہو تھوڑی سی ہو سنڈی بھی بے شک موجود ہو یہ چیزیں موجود ہوں نا تب ہی استعمال کی جا سکتی ہے اور اس کو پندرہ دن کے وقفے دو بار استعمال کر لیں نا جو نا میں سمجھتا ہوں یہ چیز شاید آپ کو پہلے آپ کو علمیں نہ ہو اس زہر کو دو بار استعمال کر لیں آپ کی کپاس کالی نہیں ہو سکتی بے شک اس کے اندر سفید مکھی پھرتی نظر آ رہی ہوگی پیچھلے تین سال سے یہ چال رہی ہے جتنے بھی ہیں اس کے ٹارگٹ کیڑے ان کے انڈے دینے کی صلاحیت کو ایٹی فائی پرسنٹ تک یہ کام کر دیتی ہے یعنی کہ پریشر زیادہ بننے نہیں دیتی کیڑوں کا بھی شک کیڑے پھرتے نظر آ جاتے ہیں تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ ایک دو اکڑ کے اوپر جو نا اس کو ٹرائی کرنا چاہیے جب لوگوں کو اس کی سمجھ آ جائے گی نا لوگ خود کر لیں گے کیونکہ میں کامپنی کا نمائندہ تو نہیں یہی کریں یہ کیوں بھئی یہ کیوں کریں اب دیکھیں اس کی قیمت جو ہے دو سو مل لیٹر کی پیکیں دو سو چار سو مل لیٹر کے پیکیں میں آویلیبل ہے دو سو کی قیمت ہے ٹارہ سو نیسو روپے ہے تو یہ کام قیمت ہے تو یاد رکھیں کہ مجھے اس سے کیوں شغف ہے مجھے اس لیے ہے کہ جب اٹلانٹس 1999 میں انٹروڈیوز ہو رہی تھی نا لوگ کہتے ہیں فائٹو دیتی ہے لیکن میں اس وقت بھی اس حق میں تھا کہ اس کو اس طریقے سے کیونکہ براد سپیکٹرم تھی وہ اور بالکل اس وقت تک وہ کلین سویپ کر چکی ہے اسی طرح یہ وہ جو انسیکٹو فنجی سائیڈ ہے جس نے وقت گزرنے کے ساتھ اس نے کلین سویپ کرنا ہے جو سیانے بندی ہیں وہ بالکل اس کو وسیع پمانے پر استعمال کریں گے لیکن ابھی میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ بس بہت اچھی چیز یہ سونا جی خرید لو یہ نہیں میں کہہ رہا اس کے متفاضل دہرہیں دیکھیں بیگ ہٹ ہے سٹینڈ آؤٹ ہے مطارہ گروپ کی اٹراسان سوپر ہے اولالا پائی ریٹ ہے ابا میکٹن وغیرہ وہ ہیں لیکن ان کے رینج اس سے کم ہے تو یہ میں صرف یہی بات عرف کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک نئی چیز ہے اس کو ضرور آدمانا چاہیے